ملیک ابو خاری پلیز شک ڈالی کیوں گئی کیونکہ پاکستان کی پارلمنٹ کے اندر ویمن اور مائنورٹیز وہ انڈر ریپیزنٹڈ تو اس کی ویسے پوزیٹیو دسکرمنیشن کی اور خواتین اور مائنورٹیز کو اسیملی میں لانے کا ایک طریقہ کار ہم نے بنایا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شک آئین سے نکل جائے تو اس کے لیے ہمیں کوئی آلٹرنٹیف سجیسٹ کرنا ہوگا ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے اندر کنسنسس چاہیے ہوگا حکومت کا کنسنسس چاہیے ہوگا پارلمان کے اندر کنسنسس چاہیے ہوگا بکرز اگر پارلمنٹ سے آئین سے شک نکال دی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی خواتین جو اس وقت ففٹی پرسنٹ پاکستان کی آبادی ہیں وہ پارلمنٹ میں ریپیزنٹڈ ہوں گی بکرز پولٹیکل پارٹیز خواتین کو جب آپ سیٹس دیتی ہیں تو وہ ان کو بنیبل سیٹس نہیں دیتی ہیں خواتین کی یہی اپنی ساری پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ گریوینس ہے کہ if you want us to fight direct elections and ensure that we fight these elections on seats that are winnable don't use us as an element of tokenism سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک اچھی بحث ہو ٹھیک ہے آپ اس کو کمیٹی میں بھیج دیجئے گورنمنٹ سے پولیسی لائن لے لیں گے اور پارلمنٹری فیس دیسیجن کے پولیسی لائن لیں گے آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی جنیس جی جنیس ایکسپلین کریں اچھا جی وہ میڈم نے فرمایا کہ خواتین کا خواتین کا نہیں ہے ریزر سیٹ کا ہے سپیکر صاحب یہاں پر ایک مسئلہ ہے میں ملاکن ڈیویجن سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے آٹھ نو بلکہ دس ڈسٹک ہے لیکن ایک ہی ریزر سیٹ ہماری ملاکن ڈیویجن کا یہاں پر اس امیلی میں نہیں ہے اور میں یہاں کئی سیٹیں ذکر کر سکتا ہوں خاص کر لاہور کے ایک ایک سیٹ پہ یہاں پر دس دس بارہ بارہ خواتین یہاں پر بیٹی ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خواتین کا جو ہے یہاں پر سیٹیں بلکل جو ریزر سیٹیں ہیں اس کو خواتین کا ہونا شایئے لیکن اس پر جرنل الیکشن ہونا شایئے دوسرا سر جو نان مسلم جو ہے یہاں پر کافی جس طرح جیسے لوگ تھے اس کی اپنی پارٹیاں تھی اپنے تشقص ہم نے ختم کیا ہم نے نان مسلم کو یہاں پر ان کے جو پولٹیکل پارٹی ہے اس کا سارا انساء انہیں پر ہے ہم نے وہ پارٹیاں ختم کی دوسری سر جی یہاں پر مخصوص فیملی کی معذرت کے ساتھ مخصوص فیملی کی لوگ یہاں پر آتے ہیں اکثر اسی طرح ہوتا ہے جو بندہ خود سیڈ نہیں جیت سکتا اس کی گھر کی عورتیں یہاں اس عملی میں آتی ہیں تو یہ مخصوص فیملی کیلئے لے رکھی گئی ہے میری سیوان سے یہ اپیل ہے کہ بلکل لیکن سر جی دنیا میں دنیا میں ہم جمہوریت کی بات کرتی ہے دنیا میں یہاں پر اس طرح کوئی اسمی مجھے نہیں بتا سکتے جس میں اسی طرح کی ریزر لوگ آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو سر جی اس سے ان کو ان کا بھی اعتماد پڑے گا یہ ووٹ لے کر آئیں گے یہاں پر سارا دن جگڑا رہتا ہے ہم ریزر پہ آئے ہمیں ریسپیکٹ نہیں ملتا اس سے خواتین کو ریسپیکٹ ملے گا اس سے خواتین کو ذمہ داری کا احساس ہوگا اس سے خواتین جو ہے یہاں پر آکے اپنے علاقے کی نمائندگی اسی طریقہ سے کر سکتے میری یہ زیوان سے ریکویسٹ ہے کہ یار یہ ہم نے پارٹیوں میں دو تین چار لوگ ہے ان کا اختیار ہے کہ وہ جس کو لے کے آئے جس کو لے کے نہیں آئے تو نہیں آسکتے جنہیر اگرپا ایٹم نمبر 10 ایٹم نمبر 10 ایٹم نمبر 12 ایٹم نمبر 13 میسٹر امجید علی خان اچھا ریاس پتیارہ سب نیز تینکیو مسٹر سپیکر آئی بگ تو مو فار لیو تو انٹرڈیوز بیل فردر تو امند ترانسفر ایگزی اویکیو لینڈ کچھی عبادی ایکٹ نائنٹین سیمٹی ٹو منسٹر فار ریلیجن افیر ایڈ انٹر فیرز حرمونی ڈو یو پوزٹ آ جی قادری صاحب یہ بیل آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں کہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ آئیٹم نمبر 13 تیرے نمبر 13 جی اس میں ہمارے جو وقف املاک ہیں تو مطرو کا املاک ایک ایگویو لینڈ ہے اور ایگویو ٹرسٹ پراپرٹی لینڈ ہے تو یہ ہمارے منسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ٹوٹلی پروینشل میٹر ہے ہم اس کو اپوز نہیں کرتے لیکن پروینشل گورنمنٹس کو اس کے حوالے سے ان کی رائے معلوم کرنا ضروری ہے اس میں سٹینڈنگ کومیٹی میں بیج دیتے ہیں جی ٹھیک ہے کومیٹی میں بیج دیتے ہیں جی آریاست پتیانے صاحب پلیز سٹینڈنگ کومیٹی میں بیج دیتے ہیں سٹینڈنگ کومیٹی میں بیج دیتے ہیں نمبر پیدار ہے چیز سٹینڈنگ کامیٹی میں بیج دیتے ہیں کی سٹینڈنگ کامیٹی میں بیادی شکید ہے لیکن ترانسفر آنکھنے موسیقی